بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کسی کا جواب نہیں میں ہوگا لیکن پاکستان میں ایک ایسی خاتون آرکیٹیکٹ بھی ہیں جنہوں نے کم لاغت گھر تعمیر کرنے کا صرف تصور ہی پیش نہیں کیا بلکہ وہ عملی طور پر گھر بنا کر دے رہی ناظرین چلیں اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ وہ خاتون کون ہیں اور اتنے سستے گھر کیسے تعمیر کر رہی دوستو یہ خاتون یاسمین ناری ہیں تو پاکستان کی پہلی خاتون آرکیٹیکٹ ہیں وہ ایک قابل معمار مستنفہ اور تاریختان بھی ہیں یاسمین ناری انیس سو اکتالیس میں ڈیرہ غازی خان کے ایک قصبہ میں بیدا ہوئی انہوں نے اپنی زنگی کے ابتدائی سال لاہور اور اس کے نباہ میں گزارے ان کے والد زفر الاحسن سیول افسر تھے جو لاہور اور دوسرے شہروں میں بڑے تعمیراتی من صبح پر کام کرتے تھے یاسمین ناری کو اپنے والد کے ذریعے ہی فن تعمیر میں دلجسمی پیدا ہوئی یاسمین لاری کی بہن نسرین جلیل معروف پاکستانی سیاستدان ہیں یاسمین لاری نے 1964 میں آکسفرڈ آرکیٹیکٹر سکول سے ڈگری حاصل کی اور 23 سال کی عمر میں اپنے خابند سحیر زہیر لاری کے ساتھ پاکستان واپس آگئی اور کراچینی لاری ایسوسیئیٹس کے نام سے ادارہ قائم کیا انہیں پاکستان کی پہلی خاتون آرکیٹیکٹ بننے کا آزاد حاصل ہوا دوستو یاسمین لاری کی نگرانی میں کراچی کے کئی اہم تعمیراتی منصوبیں مقمل ہوئے لاری سن 2019 میں کمرشل تعمیراتی کام سے سکدوش ہو گئیں اس کے بعد وہ یونیسکو کی مشید کے طور پر تاریخی ورسوں کی حفاظت کے لئے سرگرم رہیں یاسمین لاری نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ڈی ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے نام سے ایک انجیو بنائی وہ پاکستان کے زلزلہ اور سہلاب سے متاثرہ علاقوں میں غریبوں کے لئے ہزاروں گھر تعمیر کر چکی یاسمین لاری کا کہنا ہے کہ دہی علاقوں میں ماحول دوست مکانات روایتی دیسی طرز تعمیر اور دیسی میٹیریل سے کام لاغت میں تعمیر ہو سکتے ہیں لوہے سیمنٹ شیشے اور کنکریٹ کو ترک کر کے یاسمین لاری نے مقامی دیسی اور کام لاغت میٹیریل کے ذریعے گھر بنانے کا تصور پیش کیا یاسمین لاری کا کہنا ہے کہ ہم نے لوہے سیمنٹ اور کنکریٹ کے ذریعے اپنی زمین کو بری طرح تباہ کیا ہے اس سے قدرتی آفات بڑھ گئی ہیں اور گلوبل وارمنگ میں منسلسل اضافہ ہو رہا ہے گلیشئر پگھل رہے ہیں جس کی وجہ سے سیلاب آ رہے ہیں یاسمین لاری نے پاکستان کے صبح سیند کے زلہ ٹھٹا میں مکلی قبرستان کے قریب ایک مارڈل ویلج قائم کیا ہے اور دی ہیریٹیج فانڈیشن کے پلیٹ فارم سے زیرو کاربن یعنی ماحول دوست تعمیرات کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں یاسمین لاری نے پانچگوشہ اگلو سٹائل اور جیومیٹری کی مختلف شکلوں کی گھر تجار کیے ہیں جو ایک کمرے سے لے کر تین کمروں تک پر مشتمل ہیں ان گھروں کی دیواریں مٹی تعمیر میں مٹی چوننے اور بانس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے یاسمین لاری کہتی ہیں کہ عام لوگ صرف سیمنٹ کے بارے میں جانتے ہیں حالانکہ چوننے میں سب سے کم کاربن خارج ہوتا ہے اور یہ ہوا سے کاربن کو جذب بھی کرتا ہے مٹی دوبارہ مٹی میں مل سکتی ہے اور بانس بھی آسانی سے دستیاب ہوتا ہے اس لیے بانس چوننے اور پتھر کے ذریعے پائیدار کام قیمت اور ماحول دوست گھر بنائے جا سکتے ہیں یاسمین لاری نے کام لاغت گھر بنانے کا جو تصور پیش کیا ہے اس کے مطابق یہ بانس کا تیار شدہ گھر ہوتا ہے ان کا ادارہ لوگوں کو ایک ڈھانچہ بنا کر دیتا ہے جس کی تذیعوں آرائش وہ خود کرتے ہیں اس کے ساتھ ٹائلٹ بھی بانس سے بنا ہوتا ہے ہینٹ پام اور ایک چولہ بھی ساتھ ہوتا ہے یاسمین لاری کو اس اچھوتے تعمیراتی تصور پر عالمی ایوار اور حکومت پاکستان کی طرف سے تم مغائی امتیاز مر چکا ہے یاسمین لاری کے بنے یہ گھر موسم گرمہ میں تھنڈے رہتے ہیں ان کے مطابق دیہاتوں میں محول مختلف ہوتا ہے اس لیے وہاں کنکریٹ اور سٹیل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں یہ کم آمدنی والے اور دیہاتوں میں مقیم بھوہوں کے لیے بہت ہی انگا آئیڈیا ہے ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کی دیئے اور اپنے دوستوں کو شیئر کی دیئے شکریہ خدا حافظ